بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد بر محمد وآلہ میرے محترم سامین سورہ مبرکہ حجر دیئے قائد مجیدہ میں جناب سے سامنے پڑھن تشرف حاصل کیتا ہے ارشاد رب و رزد ہے اِنَّا نَحْنُمْ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ ہم ہی اس ذکر کو ناظر کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں پوری دنیا دے مفسر متفق ہیں ان کے جس ذکر دا خالق نے اس آیت مجیدہ چیز ذکر کیتا ہے اس ذکر تو مراد قرآن حکیم ہے خالق نے ادھے نزول دا ذمہ میں اپنا رکھا اور ادھے حفاظت دا ذمہ میں اپنا رکھا ارے محترم سامین اگر آیت مجیدہ تغور کیتا جائے تھے دو چیزان دا خالق نے ذمہ لے ہیں کہ اس کا نازل کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے اور اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے یہ دوے کم جدوں کرے گا اللہ کرے گا ایک خالق دی ذمہ داری ہے نازل بھی کرے اور ادھے حفاظت بھی کرے جدوں گلہ دو نے بلکل سادگی نارمہرز کرنا کہ دو گلہ دو اکمہ دو اکمہ دو ذات اہدیت نہ نظر آئی ہے نہ نظر آئے گی انہوں نازل کرن دے بھی او ذات اکبر سان نظر نہیں آئی ادھے حفاظت دے بھی او ذات اکبریہ نظر نہیں آئے گی کچھ ذریعے نے جنہ ذریعہ نار خالق نے انہوں نازل کیتا ہے اور کچھ ذریعے نے جنہ ذریعہ نار خالق حفاظت کرے گا دوبارہ ارز کر دیں اس قرآن نو نازل کرن واسطہ بھی خالق نے ذریعہ استعمال کیتا ہے ادھے حفاظت واسطہ بھی خالق ذریعہ استعمال کرے گا کیونکہ اکھ چھوٹی ہے اور اکبر ہے ذہن بہت چھوٹا ہے تو وہ ذات اکبریہ ہے اس اکھے جو سمع نہیں سکتا ذہنے جو آ نہیں سکتا ایک کن انہوں سڑ نہیں سکتے وہ ذات اکبریہ ہے اس کچھ ذریعہ نار انہوں نازل کیتا ہے کچھ ذریعہ نار ادھے حفاظت کرے گا یعنی گویا قرآن محفوظ ہے اگر اس غالتی سمجھا ہوں دیئے تک میربانی کر کے اگلی بھی سمجھ لینے چاہیے دیئے اللہ فرماندہ ہے نا میں دی حفاظت کران گا یہ دا مطلب ہے قرآن محفوظ ہے تے جے آج قرآن محفوظ ہے تے مننا پہ گا آج کوئی محافظ بھی موجود ہے قرآن محفوظ ہے تے کوئی محافظ بھی موجود ہے نا نظر آیا خالق انو کدھر نازل کرن دوہلے نا نظر آئے گا کدھر حفاظت دوہلے کرے گا وہ خود وہ دی ذات کبریا کرے گی لیکن ذریعہ استعمال کرے گا ایک قرآن انو خالق نے قرآن چاہ ذکر رکھے ہم نے آیت پڑھئی ہے نا نو نزل نا ذکر ہم نے اس ذکر کو نازل کیا یہ جڑے ذکر انو خالق نے نازل کیتا ہے ادھے متعلق سورہ مبارکہ نسائج خالق نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ہم نے تمہاری طرف ایک نورِ ظاہر بھیجا ہے ادھے مطلب ہے کہ لا ریب کتاب دس رئیے کہ اے جڑا ذکر اے نور اے ذکر جڑا اے نور اے ذکر نور میں حیران آؤں نہ بندیاں تو علاج کر آئے جا سکتا ہے لڑن دی لوڑتا نہیں بندے اے نو آرام نال نور منگین اے جیدے موچو نکل نکل کے نور بندے ہیں مہربانی جواب سوریہ کے بلا قرآن نور ہے بھئی قرآن نور ہے لیکر قرآن دے بولن نال حضور نہیں بندے حضور دے بولن نال قرآن بندے اے قرآن نور ہے اے دا لفظ لفظ نور ہے حرف حرف نور ہے نکتہ نکتہ نور ہے رکو رکو نور ہے اے نور ہے تے خالق نے پیجے اے خالق نے نور نو ذکر رکھے اے جیدے موچو نکل کے اے قرآن بندے ہیں خالق نے قرآن ہے جو انہوں بھی ذکر رکھے اگر آنکھو دے میں آیتیں مجیدہ پڑھ دینا ایک اے ذکر ہے کہڑا جی اجیدہ میرے آتھا جیسے موجود ہے اے ذکر ہے تے نور ہے دوسرا ذکر میں سورہ مبارکہ طلاق چھو پڑھنا سورہ دنا طلاق ہے فریشانی ضرور نہیں سورہ طلاق ہے اٹھائیس وہ پا رہا ہے خالق فرمائے دا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ اللہ وہ ہے جس نے ایک ذکر کو نازل کیا جو تم پر یہ آیتیں پڑھتا ہے اور وہ اس کا رسول ہے اے دا مطلب ہے مہربانی فرمائی تُسان بہت شکریہ اے بھی نازل او بھی نازل اے بھی ذکر او بھی ذکر اے سامت او ناتک میرا نبی بھی قرآن دی ناسنل ذکر تے اے بھی ذکر اے دا مطلب ہے جدو اے ذکر نور ہے تے میرا خیر مانن جانا چاہیے دا پھر ہو بھی ذکر نور ہے اے دا مطلب ہے کہ قبلہ نازل بھی خالق نے کیتا ہے حفاظت بھی خالق کرے گا دو چیزاں تے ذکر آیا سی کہ ہم نازل بھی کرنے والے ہیں اور حفاظت بھی کرنے والے ہیں جن نازل ہو کسے ذریعے نڑ کرتا ہے حفاظت بھی کسے ذریعے نڑ کرے گا بہت شکریہ میرے عزیزو اے سامت اے او ناتک سرا اے دے نزول نوے کھو پھر اے دے نزول نوے نیا ہین دو تے دو تے گل ریڑی ہیں تو سا انا دوں تے توجہ کرنی ہیں تے آخر تک میں انا دو تے بیس کرنگا دو پہلا ایک قرآن انہو خالق نے نازل کیتا ہے کتھوں؟ خالق فرماندہ فی اللہ محفوظ ایک محفوظ لو ہے جہاں سے قرآن اترا ہے اترا کہ تھے نزل بھی روح الامین اے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا ہن بکھو جناب روح الامین کونے؟ جبریل خالق نے پیجئے پہلا لوح محفوظ رکھے اور لوح محفوظ اللہ نے اللہ نے لوح محفوظ نوے کے ذریعے بنایا لوح محفوظ تو جبریل اتریا لے کے جبریل بھی اللہ نہیں جبریل اتریا لے کے قلب مصطفیٰ تے نبی تے قاند تے قرآن نازل نہیں ہویا حضور تے دل تے قرآن نازل ہویا اگر وہ کسے تھی گال نہ سننا کہ جبریل اگے کے پڑھ دا سی تے نبی پچھے پچھے پڑھ دے سا محفوظ محفوظ جناب بندیاں سمجھے شاید اگے کے جبریل پڑھن دے ساں تے پچھے پچھے نوز بلا رسول پاک پڑھ دے ساں یہ جبریل سرکار دو عالم دا استاد نہیں یہ مصطفیٰ دے شاگرد دا شاگرد ہے نازل بھی روح الامین والا قلبی کا ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پر نازل کیا قلب رسول تو زبان رسول تے آیا تے زبان رسول تو ساڑیا کرنا تک پہنچیا لو جناب ذرا زریعے بکھنا ایک قرآن اے بھی ذکر ہے میرا پیغمبر اے بھی ذکر ہے شکریہ اللہ پیجن والا تے پاکے تے ہر ویڑ پاکے اچھا لوہ مفہوظ پاکے اگلی سرعہ تسیل فرماؤ ہر ویڑ پاکے میرا پاکے جبریل پاکے ہر ویڑ پاکے پھر قلب رسول پاکے تے ہر ویڑ پاکے پھر زبان رسول پاکے تے ہر ویڑ پاکے تے زبان اینی پاکے جتھے لکھے ہیں ہوج人 تک پاکے میرا پاکے سامنے میں نا جی اے لکھے ہیں نا اے کاغذان تو لکھے ہیں تو قلعہ کاغذ بھی پاک نہیں تو آجے تک پاک ہے وہ زبان کی نہیں پاک ہوگی جدے چو نکلے لفظ آجے تک پاک نہیں اگر جناب دے ذہن جی گھر لاغی ہے کہ زبان دی طہار تھے کہ او دے مو چو نکلے لفظ آجے تک پاک نہیں ہون سوچو بغیر غسلتوں جدے مو چو محمد زبان رکھے ہو کتنا پاک ہو مہربان شکریہ جناب تسانت مجھو فرمانے بہت مہربان ہے خیر کبلا اس سلسلہ سارا پاک ہے قرآن دے نزول اچکی کی شامل ہے جی اللہ پاک نے نازل کی تا میں عرفانی گلہ بزرہ میں رکھاٹا ہوں دیا نے سادہ گلہ نے عرفان تجڑے علماء فائز نے وہ گل عرفان دی کر دے نے میں تے تو انہوں پتہ سکول ٹیچر رہے ہیں تے میرا دل کر دے پی آج رہ سب تو چھوٹا بچہ بیٹھا ہے نا اے بھی مجلس جو میرے کڑوں کچھ لائے کے جائے تے باقی تے سارے الحمدللہ بالک بندے بیٹھے لے سیانے اے اللہ نازل کی تا تے پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے لوح مفوظ تو قرآن اترے ہے او پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے پلید دی او دے تک بھی نہیں پہنچی جبریل لے کے آیا تے پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے تے جے قلب رسول پاک ہے تے پھر ہر ویڑ پاک ہے تے زبان رسول پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے تے آ قرآن پاک ہے تے ہر ویڑ پاک ہے اے دا مطلب ہے حفاظت بھی صرف او کرنگے جیڑے ہر ویڑ پاک مہربانی تے کنے پاک ہوں جیڑے ہر ویڑ پاک ہوں یعنی اللہ تے بھی کسے ویڑ پلیدی نہیں آئی ہر ویڑ پاک ہے تے آ قرآن ہے اے دا مطلب ہے سارا سلسلہ ہی پاکیزہ لوگاندہ ہے جیڑوں اللہ نے انہوں کے بلا نازل پاک کاندے ذریعے کیتا ہے کسے پلید دے ذریعے حفاظت کیسے ہو جائے گی اے دا مطلب ہے انہوں پاکیزہ محافاظت بھی او کرنگے جیڑے پاک نے اگرے تسی پولے گیا ہار ویڑ پاک نے لاؤ جناب ان سامتے او ناتک نے او سارا سلسلہ پاک ہے یعنی نزول دا سارا سلسلہ پاک ہے جیڑے دے حفاظت واسطے آئے نے اے دوہ کے کوئی تقریر ہی نہیں میں قرآن تہاتھ رکھے با وضو نیا پیادے نہ فیصلہ پیادے نہ اے جو میں سلسلہ سارا پاک ہے اے جیڑے دے حفاظت واسطے اترے نے پورے سلسلے جو ماما بھی پاک لے باپ بھی پاک صدق جامعہ مولا جی توانو آباد وشاد رکھے مہربانی جناب کنے ہوگا جی دو بولو جی دو اللہ ہدایت دو دے ذریعے کر دیں اللہ ہدایت دو دے ذریعے کی تھی ایک قرآن ایک مصطفیٰ اے وی ذکر اے وی پاک پاک کانتے ذریعے اللہ ہدایت کر دیں مہربانی پاک کانتے ذریعے اللہ ہدایت کر دیں اللہ نے ہدایت کی تھی دو دے ذریعے میں نا یار حیران ہمیں بندے پھر کئی وری لوگ آن دنے توں یارا گل کر لگیا سوچے ہی نہیں کئی وری بندے آن دنے توں یار گل کر لگیا سوچے ہی نہیں میرا خیال ہے کہ اللہ جی تو ہدایت دو دے ذریعے کر دیں سوچے آوزوی کا کھنی جیسا کیا سا ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے میں نے سوچے آوزوی کا کھنے آخر کبلا اللہ ہدایت دو ذریعے کیتی ہے نبی پاک جنہاں ضروری نے انہاں قرآن ضروری ہے جنہاں قرآن ضروری ہے انہاں سرکار ضروری نے اور میرے دعوے آتھ قرآن تنے اے دو اگے گھر کوئی نہیں جو میں اللہ نے پیجے نے نہ دو نبی دنیا چھڈن تو پہلا دس کے گھینے کہ ایک اللہ نہیں اے دے نار کوئی ہے نبی فرما کتاب اللہ و عطرت یا حنوبیتی میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری عطرت اہلِ بہر دو چھوڑ کر جا رہا ہوں دو میں یار کئی باری مثال کبلا دے نا کہ نہار مو دو گھوڑیاں ڈاکٹر دسے نا تے کار دے ڈاکٹر تو ہی اگے لگے جن دے دے لکر یہ امی ویکھ لگے تو پتر نو آکے کی کر لگے گولیاں گھان لگا روٹی تے کھا لگا ہے وہ اندہ ڈاکٹر اندہ سی روٹی تو پہلا گھائیں وہ اندھی یہ فتر پھر جے روٹی تو پہلا گھانیاں تے ایک کی کافی ہے تو دو ہو ضرور کھانیاں نے وہ اندہ امی میں ڈاکٹر راکھیا جی کہ دو بے کھانیاں تے نہار مو کھانیاں وہ پھر وہ دی امی ادھے ابو نشغیط کر دیئے اب منڈا لگا جے دو گھوڑیاں کھان پھر روٹی نہیں کھا دی آکھا کوئی شاہ کھانا ہے اندہ میں نہار مو کھانیاں نے وہ یہ اندہ پتر گھوڑیاں گرم دیئے نے کہ تے تو کٹھیاں ہی دو وہ اندہ ڈاکٹر راکھیا سان دو تے میں کھانیاں نے دو تے کھانیاں میں نہار مو نے پھر نہ گھوڑیاں تو پھر وہ اور کوئی شاہ ہے تے دو بے کھانیاں نے یہ نہ امی دی پہ مند ہے تے نہ ابو دی پہ مند ہے یہ اندہ دینے اڑے میرے باند دسن گے کہ ماں باپ دا گستاگ ہے تو سان دسن ہے تے میں اگو پڑھنا ہے نا میرے بانی میں مجمعنو دور قدی نہیں رکھیا تو اسی میرے نا ملنے تے مل گیا سارا مجمعن یہ امی دی بھی نہیں مند ہے تے ابو دی بھی نہیں پہ مند ہے آندا میں دو بے کھانیاں نے تے روٹی تو پہلے کھانیاں میرے بانو ڈاکٹر دسن ہے تُساں انتے سنے پہ یہ ماں پہ ہوا دا گستاگ ہے جی نہیں زیادہ آواز آئیانے نہیں الیکشن ہو گئے اکثریت رہاک ہے کہ نہیں یہ گستاگ نہیں کیونکہ امی ڈاکٹر نہیں اے ابو بھی اے دا ڈاکٹر نہیں وہ اپنے دورتے پہ گل کر دینے اپنے دورتے اے دی طبیعت نوں اصل ڈاکٹر جانتا ہے آج جویں ڈاکٹر تیری تے میری طبیعت تو واقع ہے نا قرآن تے قسم محمد ساڑھی حیثیت تو واقع ہے رسول پاک ساڑھی حیثیت تو واقع ہے کہ اے بندے گمرائی تو کنے بچ سکتے جو میں ڈاکٹر سمجھ دا نا پہ نہار مو دو کھا گیا تھا ٹھیک ہے تے بچوں کوئی گوانڈی اتو تاؤن کڑ کے آکھے امی دیو سے نہیں منی تے ابو دیو نہیں منی ڈاکٹر دیو جاتا تے تاؤن اتو دیوالا کہ جو میں دیوار ہے تے گوانڈی آکھے اور یارا میں جو پیانا پہ ایک کی کافی ہے میں پیانا تو ساکھ اور فرمایا میں پیانا ایک کی کافی ہے اے پھر اگے تے لحاظ کرتا سی نا امی ابو دا تے ہونڈی رہا اتو دیتا ہونڈ کڑ دیو انہوں ایک ہی آکھے گا کم مز کم آکھے گا پائی جی تسی اپنا کام کر اے دیشو انہیں گال تا نہیں کڑ دی کسی نے کچھ آکھیا تا نہیں صرف ہونڈا ہے پہ منو ڈاکٹر دوسیا نے دو گوڑیاں تے میں ایک نہیں میں دووے کھانی ہوں تے تسی کی بلا میربانی کر اے آوے کھو تے اپنا کام کر اپنا آوے کھو تے اپنا کام کر نبی دو چھٹ جائے نا جیڑا آکھے نا بچوں ایک کافی ہے انہوں مرن تو پہلا پہلا اینہ تے آکھ شڑو آوے اپنا کام کر اے آوے کھو تے اپنا کام کر یار بندہ اینہ میں نہیں کہہ سکتا پہ اللہ دیا بندیا آوے تے اپنا کام کر میں نو ڈاکٹر دوسیا نے خدا دی کسم اسی جیڑا قرآن نو کافی نہیں نا سمجھ دے قرآن تے میرا آتھے محمد دودھ سینے اور یاسین والا قرآن الحکیم میرا خیال اے بندے پڑے لکھے بیٹھے ہو اے جیڑا پندرہ چھ پیپر ہویا نا جی دوزار اے پندرہ ہون تے سوڑا ہے اے پندرہ ہون گزرے اے پندرہ جیڑا بی اے دا پیپر ہویا نا بی اے سی واسطے اور بی اے واسطے اے اسلامیک سٹڈی دا پیپر او دا پہلے سوال دی دو جی جوز پیا پڑنا اے پیپر میرے موبائل چھ موجود جی جو کون بے کاپی بھی نکڑوں دی اہونی تو کاپی دینے ہو مہنے کڑھا لینے تو جا کے بی اے دا پیپر ہے اے اسلامیک سٹڈی دا پہلی او دی پہلا سوال دا دوسری او دی جوزے کی سوال ہے وہ سوال ہے چھ آج دی میلے سوے گی وہ کسے پروفیسر ہی بنایا ہے تو اڈا کی خیال وہ پیپر ناصر نو تک صاحب بنایا اسی وہ یار کو بندہ آکھے پہش یہاں دے زاکر بنایا ہے ایسی گل نہیں کسے پروفیسر بنایا ہونے ہیں بی اے دے پروفیسر جنہیں پڑھان دے اسے بڑے پروفیسر انہیں ایک جملہ لکھے ہیں پڑھے رکھیں دوستہوں سے بڑا لطف رہے گا کتنی ضروری ہے نبی تباد اہل بہت کتنی ضروری ہے وہ فرمان دن اس نظریہ کا دلائل سے رد کیجئے اس نظریہ کا دلائل سے رد کیجئے بندے پڑھے لکھے سارے سمجھ گئے بچے ہوا سے سلیس کرنا ورنہ بندے سارے سمجھ گئے آجنا کڑپنا پہی تھا چھوٹے ہیں بچے ہوا سے کڑپنا پہی تو ہی سمجھ گیا ہو دلائل سے نظریہ کا رد کیجئے یعنی ایک نظریہ ہم دے رہے ہیں اس سوال میں یہ نظریہ کے رد کیلئے دلائل لکھئے کہ یہ نظریہ غلط ہے یہ نظریہ حسد کا جامعہ یہ نظریہ غلط ہے دلائل دو کہ یہ نظریہ غلط ہے وہ نظریہ پڑھنا ہے تو دے بچ سارا موضوع ہے وہ فرمان دنے اس نظریہ کو غلط ثابت کرنے کیلئے دلائل لکھیں وہ جنہ دلائل لکھے نے انہوں نے نمبر ملے لے پاس بھی ہو گئے جیڑا آئیت ہے چھے دلائل نہ لکھ سکے وہ پیپر چھو فیل ہو جائے گا اندازہ لاؤ کتنی اہم گھر لے لکھے ہے کہ دلائل دو کہ یہ نظریہ غلط ہے اور نظریہ کیا ہے کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے کوئی گھر نہیں جنہیں بندے پہنچے نے ٹھیک ہے پڑھے لکھے بندیاں تک گھر پہنچ گئی نظریہ کی یہ کہ ہمارے لئے صرف قرآن کافی ہے اس نظریہ کے رد کے لئے دلائل لکھیں دلائل کسے لکھے نے پا میں نان لکھے نظریہ تے غلط ہے بھائی دلائل تے کسے مرضی نان لکھنے نے نظریہ غلط ہے میری بچی پیپر دے رہی سی اوزہ کے ابو میں نے کی لکھنا چاہیتا سی میں کہے بچیاں انتو لکھ کے آگئی ہیں اگو جنہاں پیپر دی تیاری کرنی ہی نا سیلیاں اپنے میں فون کر دے کہ آئندہ کسے گل کرنی ہی میں ایک کو جملہ دے نا انشاءاللہ یہ تو جو نمبر نہیں کٹنگے کی میں کہوں نہ لکھے ہے کہ اس نظریہ کو غلط ثابت کرو کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے کیونکہ حدیث کے بغیر گزارہ نہیں قرآن نماز بتاتا ہے جو کر کے دکھاتے ہیں وہ اور ہیں قرآن روزے کا درس دیتا ہے جو رکھ کے دکھاتے ہیں وہ شکریہ اور ہیں قرآن حاج کا کہتا ہے جو کر کے دکھاتے ہیں وہ اور ہیں یہ نہ کل کافی تھا نہ آج کافی ہے میں کہ دلیل ایک کی کافی ہے کہ کوئی بچہ لکھتے ہوئے ایک تیچرز اس کی درد کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اگر کتاب کافی ہوتی تو ہم سکول کیوں آتے بھائی کے آب آتے مولا بھی تو ہم آباد اشاد رکھیں اگر کتاب کافی ہوتی تو ہم سکول کیوں آتے کتاب تو گھر میں بھی تھی ہم بھی گھر میں تھے نہ ٹریفک کا رزق لیتے نہ فیسوں کی پریشانی ہوتی کتاب لیتے اور گھر میں بیٹھ کے پڑھ لیتے استاد کے پاس ہر روز آنا جنیل ہے کہ کتاب کبھی بھی اکیلی کافی نہیں ہوتی تے میرے عزیز ہو جس کتاب نو اببا بھی پڑھ لوے او تے آن دا پتر کار بیتے نو میں پڑھا جھڑنا تے جس کتاب دی انتا کہ آنے فلام میم دا پتا نہیں لگا اے محمد تو بغیر کیسے سمجھے جائے گی کتاب کافی تھی مہربانی کمنا اے دا مطلب دو نر حدایت ہوں دی ایک کتاب ایک مولم ایک ٹیچر دیوار تے بار لے پاس لکھیا اندھا سکول تے بار لے اندر نہیں بار لے پاس ہے کی لکھیا اندھا کتابوں کا عدب کرے بولو تو سعید صدقہ جاؤں کی لکھیا اندھا کتابوں کا عدب کرے اساتزہ کا اساتزہ کا عدب کرے کتاب مان دا عدب لکھن دی لوڑی نہیں جناس استاد دا عدب کردے نا وہ کتاب دا آپ ہی کرے گا تو سعیدار نہیں فرمائے بھئی اساتزہ کا عدب کریں اسطاد دا عدب کرے گا تے جنے پڑھنی کتاب او دا کرے گا تے کتاب دا آپ ہی کرے گا تے جناس کتاب نو سارا دن چمیں تے استاد نو پہڑاویں کھے پاس نہیں ہوئے گا فیل ہی ہوئے گا جیڑا سارا دن قرآن نسیر نے نا لائے تے اہلِ بیت تو دور ہوئے جہنم جائے گا جنت نہیں جائے گا فیل ہوئے گا مہربانی جناب اُدھی بجا اَسَاتْزَا کا عدب ضروری ہے ایک حدیث پا کے اُدھے تو قبرانہ نہیں حدیث تو تنہی نہ قبرائی تھا کچھ لوگ آنکھے ہیں کہ اصل حدیث ہے اِنِّ تَعْرِكُمْ فِيكُمْ اُسَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي مٹھے ہو گیا میں پھر پہنا جدو توڑا چاکا کھول جائے گا اُدھو چھڑا اِنِّ تَعْرِكُمْ فِيكُمْ اُسَّقَلَيْنِ کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي نبی جاتے ہوئے فرما گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت لوگانے اترت اہلِ بیت چھڑ کے یہ دی جگہ تیا کہہ نہیں نبی کے اگرسن سنتی پھر ساداتِ اُزام بیٹھے نے اے قرآن میرے ہاتھ جائے اس قرآن دی میں نوکسمیں نبی کتاب کے ساتھ اہلِ بیت چھوڑ دیں تو وہ بھی ہمیں قبول ہیں اور اگر سنت چھوڑ جائیں تو وہ بھی ہمیں قبول ہے کیونکہ اہلِ بیت ہوگی تو وہ بھی نبی کی ہوگی اور سنت ہوگی تو وہ بھی نبی کی ہوگی نا ہم مانتے ہی اسے ہیں جسے محمد چھوڑ کے جائے مہربانی کبلا مہربانی بہت شکریہ بھئی میرے یار اہلِ سنت دوست بیٹھے نے تُسے یہ فرماؤ کہ ادھے چھوڑ کی فرق تُساں سمجھے کہ اہلِ بیت نو چھڑ گا نے یا سنت چھڑ گا نے میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں لو تُساں نہ ہی گال سوڑی یہ میرے نزدیک کبلا کوئی فرق نہیں اگر اہلِ بیت نو چھڑ گیا نا علی علیہ السلام تو لیکن مدی علیہ السلام تک اینہ دی پاکیزہ اولاد یہی اہلِ بیت نے میرے بانی اگر سنت چھڑ گیا نا وہ فرق کی ہے سانوں کی فرق پہ آ اساں تے ہدایت لینی ہے نا وہ لینی تے یار ہدایت ہے نا اگر کوئی اہلِ بیت نو ہٹا کہ سنت رکھے اگر وہ خوش فہمی چھے کہ شاید اہلِ بیت تو بندے دور ہو جائیں تو وہ دی خوش فہمی ہے غلطی ہے صحیح نہیں کیوں مثلا اگر نبی اہلِ بیت کے ساتھ کتاب کے ساتھ اہلِ بیت کو چھوڑ جائیں تو بھی اور اگر سنت کو چھوڑ جائیں تو بھی نہیں نہ یہ اکیلہ کا بھی اس قرآنِ پاک دینا جے حضور اہلِ بیت چھاڑ جائیں پھر بھی یہ دینا کوئی ہے نا تو جے سنت چھاڑ جائیں تو پھر بھی کوئی ہے نا علی تے لے کے مادی تک دا تصور زین چاہ رہے ہیں کہ انہوں چھاڑ گئیں انہوں چھاڑ گئیں خطبہِ غدیرچ نبی نے ہاتھ پڑھ کے نا میرے مولادا ایک جملہیں بھی فرمایا سی من کن تو مولا ہو فہاد آری ان مولا تو ٹھائی کنٹے نہیں لگتے نبی پاک نے کبلا بڑیاں گلہ گیتی ہیں انہوں چھو ایک گل میں دسنا حضورت ہاتھ بلند کر کے حضور نے فرمایا لوگو یہ جو کھڑا ہے نا یہ یہ ہے علی ابو طالب کا بیٹا قرآن سے قرآن کے متعلق اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا بہت شکریہ مہربانی جناب بہت مہربانی نبی پاک کو لوں میں تو نے مساہ دیں اترت کیوں ضروری نبی پاک کو لوں آکے جن قرآن پڑھ کے گئے نہیں بولو جا وڈے شاری بنڈے گئے ہیں مجید بیٹھے ہیں مجید بیٹھوں نبی پاک جا را بڈے شاری گئے ہیں نکیشاری ہوتھے ہیں جہاں باندا وی میل تو دم کرانا آئے وہ اندھے وڈے شاری کتھے ہیں وہ اندھے ہوتا بنڈے گئے ہیں تو میں کی کرا ہو نکیشاروں کو کرا رہا ہے ہوتا نکیشاری کر لیں دنہ دم سارا پھ Fundہ کر لیں دنہ چھوٹے شاعر ہی بڑے شاعر ہوں دے دربار تے بندے کام شام کر دے ہوں دے نا وہ بچوں نہیں ہوں دے اور یاراو سارے کام کرنے والے آن دے نے آئی تھے بہجا بڑے شاعر یہ تھے کوئی نہیں نکے شاعر ہی آن دے نے اوہ دام کرنے گئے اے کیوں نہیں کرتے بھی بندے ہر بڑے دربار تے اندھے اندھے نے وہاں دے نے بڑے شاعری بھی بڑھا دے بھی ہو شاہاں تے آنے نکے شاعری ایک اورنے اندھے بچوں نے اصلا بوٹی پی کے حسنین کو دام نہیں کرایا آئی تھے بہا کے نبی آکھے آپ یہ میرے بچوں ہیں دے آپ ہی میرے بچوں ہیں مولا تو آنو آباد رکھے خیر ہو بے تو آڈی آباد رکھے حسین و منی حسین بھی میرے بچوں ہیں تے حسن بھی میرے بچوں ہیں اوہ پھر دام کی کار دینے سید میں تو پتا نہیں میں کہڑا سیدہ پھوک مار دینے کی پڑ دینے سانو نہیں پتا بھائی سانو نہیں پتا اے نا میں پتا ہے ہسی پیرا دے مرید ہوں تے پرانے پیو داد دے تو تے سانو پتا ہے پی کوئی مسئلہ بنے تے بابا جی بچہ روندہ ہے مج نہیں مل دی اب انڈے دائمتے ہاں نے انو بھوک مارو اوہ پھوک مار شرد دینے کی پڑ دینے سانو نہیں پتا سانو تو نہیں پتا بڈے شاعر ہی بھی بھوک ہی مار دینے دے چھوٹے شاعر ہی بھی بھوک مار دینے اے چھوٹے شاعر ہی تو بڈے شاعر ایدہ مطلبی چیڑے بڈیاں کلوں دم کرانے ہوندے نے او بڈے ناؤن تے نکیاں کنوں بھی قرار ہی دن چار پھرہ قرآن تے گھن مک دیا نبی پاک کل جن آ کے قرآن پڑ گئے لے نبی تو بعد او بندے دس جنہ کل جن آن چیم بڑا نا اس آگا اور نہیں فرمای اوہ میں نا یار بڈے شاری ڈیل کر دنے نا تے نکے شاری بھی ڈیل کر دنے نا پہی بڈے بھی دم کر دن تے نکے بھی کر دن اے نبی پاک کل جن آئے نے آ سورہ جن انہیں تیاں پا رہے ہیں تے پڑ کے قرآن گئے لے تے اور جنہ نو لے کے آئے جننیاں بھی آئے نے تے جننیاں بھی آئے نے تے بچے بھی جنہ دے آئے نے نبی پاک کلو قرآن پڑ کے گئے نے نبی انہوں نے قرآن پڑھایا ہے انہوں نے نبی دی منجیتے فبدہ ہوئے جنہ جنہ نو پڑھا آنا ہوئے جن چمبر نہ جار جی میر بھانی کے بلاو جے اگر نئی اتبار تو میں بیرے علم دا ایک جملہ پڑھ دن بیرے علم بیر آن دے نے خون راؤں دا نا سی او تھے جنہ دا کبزہ سی تو انہوں پتہ تے بندے باری باری چھپانی لینڈ جاندے سن تو جن بڑے آؤترے سن بڑے جن آؤترے ہوں دے جے آڑے پیٹیاں چاگل آجن دے نے آؤترے ہوں دے وہ آن دے نے پھرڑی پیٹی دیا آخری رضاہی ساڑ گئی بولو دو سای ساڑ جان دی ایک لکھر پی یا ترہا بھی توجہ ساتھ نوٹ پہ چوہزہ آرزار دے نکڑ جان دے نے اے ہو جا جن باروں نہیں ہوں دے اندرے ہی ہوں دے نے اس پڑے لکھے دور چاہ آجے بھی نا یقین کرو جی من پر سو ایک بندہ ملے آئے بزرگ بزرگ بندہ ہے پھر ہے بچے آجے بزرگ بندہ ہے پھر وہ میں کہا کمزور ہوئے ہو وہ ساکت چلا پہ کر دا ساں سورہ مزمل پہ پڑ دا ساں تے بڑا مارے ہیں میں نو جینہ تے میں کہا چلا کر دے پھر کوئی ہوئے ہیں اے جینے کٹن ہواس دے میں جیڑے چلا کر دے تے نو مار گئے نے تیریا کھے نگڑن گئے وہ میں واقعہ نہیں کہادھا اللہ کھر بھئی دفتری نہیں ہوں دی نوٹ آنڈی کار رکھی تے پچو پانچ ساتے کھسکے جان دے اے جینے کٹ دے تے تھلڑی پیٹی دے بے چرزاہی نے کلی ساپ تو تھلڑی ساڑ جان دی یہ جن ساڑ دے نے میں کیا میں نون پامتوں بادا کیدہ ہی سمجھیں اے ہو جا جن باروں نہیں ہوں اے ہو جا جن کاری ہوں دے نے تو وہ بھی نکل جان دے نے میں سے کٹ دا آنڈا کٹ دا کاؤنے میں جڑا جے او سو جن تو شیار ہوئے سار اٹھاؤ جی میرے ناباز رہو اس پڑے لکھے دور پہ جن آؤں دے سن تے نبی کوڑوں قرآن پڑھ کے جان دے سن اے جن سن اس خود ہے پچی او تھے ڈول مسلمان باندے سن او تھلیوں ڈول پھاڑ چھڑ دے سن جن تے او تھرے ایٹے سن پچی دوں پورا زور لاکھ کھچ لی دے سن او تھلیوں چھڑ چھڑ دے سن تو ساں کتی رہی ساں کھچ دیاں بیکھیا بندیا نوکہ نی ایک پاس بھی ہوگا کھچیاں دو پاس اینج کھلوتے ہونا اے در آر چھڑ دے دے دو جی آرے پھر اوڑاں دے پڑھ کے دن او تھلیوں پھاڑ چھڑ دے سن جگہ مسلمان پورا کھچ لی دے سن او دو چھڑ چھڑ دے دو ترے بندے دکے تے واپس آکونا نبی نوکہ یار سول اللہ اس کھووے چھے کچھ ہے نبی آکھے کیے انہاں کچھ بھی نہیں کھووے چھے کچھ ہے نبی آکھے تے وچ کی وہ انہوں نے ویکھے ہے وچ کچھ بھی نہیں اینہ اینہ علی ابن ابی تالے نبی فرمایا علی کتھے نے فرمایا جی میں حاضر ہوں فرمایا علی جا کے ویکھوہ ہوں تے کیے حضرت علی علیہ السلام گئے تے انہاں کے تے سیاری رسول اللہ انہوں نے تساں حکم کرنا ہے اوہ تے جن نے تے للکار دے نے للکار دے نے فرمایا اپنے طریقہ کار نہ جا کے گفتگو کرو حضرت علی پوری زندگی مدد مقابل نہ ترائے گلنا کیتی ہیں مرحب بھی آکھے سی سنیاں تو ترائے گلنا کرنا ہے فرمایا ہاں کرنا مشہور سن حضرت علی حضرت علی جاندہ سار لڑ دے نہیں سنا جنہاں اسلام نو دیشتگردی نو جوڑے ہیں انہاں بکواس کیتی اسلام دے مجاہد اکبر دانا علی ابن ابی طالب اسلام لڑے ہی کدی نہیں اے کھلوتے ہیں آپ بندیاں تے تماکہ کرنا نہ اسلام دا کم ہے نہ اسلامی لوگاں دا کم ہے اے صرف دیشتگردہ دا کم ہے تو بدنام اسلام نو کر دیتا ہے حضرت علی پوری زندگی مدد مقابل نو جا کے آکھے ہے ٹھہر جا اوہ لڑنا ہے یہاں اندھریں ٹھہر جا علی نہیں بول رہا اسلام بول رہا سار اٹھاؤ جی اب ابو طالب دا بیٹا نہیں بول رہا اسلام پورا دین بول رہا فرمائے ٹھہر جا اوہ ٹھہر کیا ہے اے دا مطلب اسلام جنگ چاہ کے بھی جنگ نو ٹھہراندہ ہے تو اسے بڑے باریک بندے تشریف فرماؤ میں نہ جنگ چاہ بندہ ہتھیار پا کے ہے خود پایا ہے تلوارے تہالے تے کھلو ٹا آکے تے اسلام دا نمائندہ کی پیاندہ ہے ٹھہر جا کدر آیا ہے لڑنا ہے فرمائے ترہ پہلے گلہ کر لئی پہلے ترہ گلہ کرنی ہے اس تو بعد لڑنا ہویا تے لڑ لئی لڑ لئی لڑنا ہویا تے لڑ لئی آسانے لڑنا ہویا تے تُو لڑیں پہلے ترہ گلہ کرنی ہے لوگانو ہوش ہی کوئی نہیں لڑنے سے پہلے مذاکرات کرنا علی کی سنت ہے اے 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 کمارے یار کھلتے کر لو صدہ آکے لڑ پہنا نہ اسلام دا رویہ ہے حضرت علیہ السلام دا رویہ دانا ہے آئے ہائے اسلام دے رویہ دانا ہے دھرے آگے فرما دیں کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ لے انہیں آنا میں تو اڑا کی ہے لہے میں پرسوں جی تلوار پہ تیل کرنا کلمہ پڑھ لے میں لڑنا یہاں کلمہ پڑھانا لے فرمایا میں دکیلہ نہیں پڑھانا لائک راہا پھر دین دین چی زبردستی کوئی نہیں نہیں پڑھنا تو نہ پڑھ گلتے سوڑنا میں پیانا کلمہ پڑھ میں پیانا کلمہ پڑھ پڑ کلمہ وہ ساکہ میں نہیں پڑھنا میں حیرہانا وہ پوچھ دے سوڑا من آنتا تو کون فرما دے سوڑا آنا علی ابن ابی طالب میں ابو طالب دا پودھنا تا کلمہ پڑھ اے عرب دے بندے نے تے نبی تک کاتلنے سے جان دیتا جنہوں پتا سے یادی پیان کلمہ پڑھ گئی اے دا بہنوی کلمہ پڑھ گئے اے دا بہنوی کلمہ پڑھ گئے اے دا بہنوی کلمہ پڑھ گئے عرب دے بندے تے تانہ چھپا کے کول نہیں سن رکھ دے چہتا ہر جنگچ علی نے آکھیا پڑھ کلمہ تے توں کونے فرمایا میں ابو طالب دا پودھنا ابو طالب نہ پڑھیا ہوں دا کوئی تے کافی راندہ پہنا پہنو دا پڑھا گیا مولا بھی تو ہنو آبادو شاد رکھے میر بانی جنب وہ یارہ تانہ بندے کھوڑ رکھ دے نہیں اچھا تسی یہ گلت سن کہ جن ہوں تو انہوں پتہ ہے دو زار سوڑا اپریل تو پہلا پہلا پیسے بھی اللہ دا فضل ہوں دا سی پیسے جدے کونتے سڑنا ہوں دا ہی اللہ دا فضل ہے مولا بار ٹرگیا جو ٹرگیا ہے سناب کم کردہ ہے کردہ ہے کیا آلے اللہ دا فضل اپریل دو زار سوڑا تو پہلا جن ہوں کسے پوچھیا سی نا بار کمپنی تو اڈی ہے وہ انہوں دا سی باز جی ساڑی کا دی ہے اللہ دا فضل اپریل دو زار سوڑا دیل پہ کرنا ہوں جن ہوں کسے پوچھیا سی نا اور کمپنی بار دے ملوک تو اڈی آپ پنی ہے وہ انہوں دا سی باز جی اللہ دا فضل ہے ایسا مئی چڑے ہے دو زار سوڑا دا سارار بھئیے بدل گئے جن ہوں بندے آن دن نا کمپنی بار جڑی ہے اللہ دا فضل تے رہتے ہوئے وہ انہوں دا نہیں میرے پتر سنیاں تو اڈی تو بڑا اللہ دا فضل ہے لو وہ انہوں دا ایمان داری دیگھا میرے تو نہیں جے میری اولاد دیجے میری تو نہیں جے کوئی شاہبار نہیں پیسے لوگ کی اللہ دا فضل آن دے سن فضل سے انکار نہیں کرتے اگر پیسے فضل ہوتا تو بندے انکار نہ کر تو پھر کدھوں کسے آکھ ہے بھی میری کمپنی ہیں تو ایسا بجاتھوں پوری دنیا میں نے پی دین دی ایک کھلو کے ٹی وی تو بے کے اندھا ہے اے دیو تھے کمپنی جے چھپا کے رکھیے اگلے پھڑ کو دجا آکھے کی اندھا ہے انہوں بندہ پوچھے تیری نہیں ترجہ بیندہ تیری نہیں اے دا مطلب بندے تانہ دین تو باز نہیں ہوں دے خدا دی قسم پہلا جملہ پڑ کلمہ نہیں پڑنا فرمایا نہیں پڑنا تو نس جا عرب تے بندے ہیں تیسا نسنا بڑا بڑا اے بے فرمایا نس جا نہیں نسنا فرمایا کوئی گال نہیں نانس ترجی گال ان کی سلائی او ساکھے نہ کلمہ پڑنا ہے نہ نسنا ہے لڑنا ہے فرمایا پھر لڑ لڑ پا ہو میرے نہ لڑنی آ لڑ فرمایا پھر کاروار کاروار توں کر رہی اگلا بندہ پوچھ دی توں کیوں نہیں کر دا فرمایا میں لڑن آیا ہی نہیں صدقہ جامعہ بھائی کیا بات ہے سہر اٹھاؤنا میں لڑن میں تے تبلیغ کرنا ہوں لڑنا تسی چندے ہو سی نہیں جیڑا اسلام کافر تے پہلے حملہ نہیں کر دا وہ مسجد اجتماع کے دی جا ست کیسا دے گا اسلام جانگچ میرے دوستو زندگی عطا کر دا کہ میں نارویا کیا سی امریکہ دا بندہ بھئی چھاسی بیچے سیارکورت دا سی جلاؤ تھے ترجمہ کر دا سی وہ میری گرر لے کے گیا امریکہ اس اسمبلی چاکتا ہے اس میں نوہ کیسے میں جا کر رہا ہوں گا میں کہا اسلام زندگی عطا کر دا ہے لڑائی چھوی ورنہ لڑائی چھے لوگ کی بندے مارن ہوں دے نہیں اسلام کی اندھ ہے کلمہ پڑھ تے زندہ رہے نہیں نا سجا تے زندہ رہے نہیں نسنا میں نو مار توں تے زندہ رہے سار اٹھاؤ نا خدا دکسم علی علیہ السلام خوبیچ اتر کے ان صحابہ روایت کر دے نے خوبیچ یعنی اتر رہے سن ان خورے کے میں پہ اتر دے سن سیڑھی تو بغیر اٹھا میں نہیں سن بار ودی ہیں صحابہ کٹھے ہوگا بھی اندر کی فرمائے جن جن حضرت علی تھلے اترے نے صحابہ روایت کر دے نے علی کا ہاتھ نظر آتا تھا اور چلتی ہوئی تلوار نظر آتی تھی باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا پھر سن لو جی سوا داؤن لگا علی نظر آتے تھے ہاتھ میں تلوار نظر آتی تھی چلتی ہوئی نظر آتی تھی باقی کچھ نظر نہیں آتا تھا ایک کوئی گا علی جنہوں رہایہ نظر نہیں آن دی وہ ہدایت کرے مہربانی جناب یہ دہ مطلب من نہ پہ گا کس قرآن نال نبی اپنی اہلِ بیت چھڑ گیا اپنی اترت چھڑ گیا تاکہ جنہوں جنہوں وڈے شاری دم کر دے سان تو آڈی کیا بات ہے انہوں انہوں نکے شاری بھی دم کرن لاؤ جناب علی جنہوں بندے سمجھ دے سنت چھڑ گیا میں نوں اتراز کوئی نہیں اوڈی بجا اوڈی بجا سن لو سنت بھی چھڑ گیا ہوں تو سنوں قبولے سنت چھڑ گیا ہوں تو کی چھڑ گیا سنت اپنے طریقہ یہ دہ مطلب ہے نبی قرآن اپنا طریقہ چھڑ گیا کیا بات ہے یہ طریقہ چھڑ گیا وہ طریقہ کی میں لفظ ہے بہت بڑے عالم دین کوئی پوچھے آؤ انہوں نے مہربانی فرمائے انہوں نے فرمایا طریقہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی اس قرآن کے ساتھ جاتے ہوئے اپنا کردار چھوڑ گئے ایک قرآن ضروری ہے ہدایت کے لئے اور دوسرا پیغمبر کا کردار ضروری ہے پھر دو ہو گئے جنہ دو ہو گئے جنہ ایک پیغمبر ایک پیغمبر دا کردار یہ دہ مطلب ہے قرآن تے آئے ٹھیک ہے باقی سنت چھڑ گیا انتہ سنت کتھوں نے بڑی ہے جنہ دا کردار محمد دا کردار نہ ملدہ جنہ دا کردار نبی دا کردار نہ ملدہ ہوئے ان سوادہ ان لگا ہے اے قرآن ہے اے آئین ہے اے آئین ہے اے پولس جنو پھڑ دی ہے او دے خلاف ایف آئی آر ان دی ہے بولو جی ان دی ہے دا پھڑ دی ہے نا مہربانی اے ف آئی آر گڑی چھ رکھی ہوئے کھڑ کٹی ہے اے ف آئی آر تے نجاز اسلا بھی بیچ پہ آئے تے بندہ گڑی چلا کے پائیدہ جاندہ ہوئے او نا اے ف آئی آر کو ڈرد ہے بولو نا نجاز اسلا بھی بیچے اے ف آئی آر بیچ پہی ہے تے قانون دی ایڈی موٹی کتاب بھی بیچ گڑی دے پہی ہے جی تے چھ لکھے آئے پھر نجاز اسلا رکھن دیا سزا ہے کتاب بھی کھڑے اے ف آئی آر بھی کھڑ پہی ہے حرام ہے جا ڈردہ پھر سیجر لائے پجھا جاندہ ہے ایک سپائی انہوں ہاتھ دے ہوئے اتھو ہی پیشان اے پوری کتاب کھڑو نہیں ڈردہ تو آڈی کیا بات ہے سر اٹھاؤ میرے نام میں نہ کتاب بھی کھڑے اے ف آئی آر بھی کھڑے تے نہیں پہ ڈردہ بلکہ اے ف آئی آر کتاب دے بیچ رکھی ہے کانون دی کتاب دے بیچ اے ف آئی آر اپنے خلاف جنہیں کٹی ہے وہ بیچ رکھی ہے تے کھڑ پہی ہے کسے کھڑی ڈردہ ایک سپائی آتھ دیندہ ہے پھولانا آف سر نہیں سپائی آتھ دے ہوئے تو کام بجاندہ ہے کتاب پوری کانون دی پری ہے اے نہیں ڈردہ کتاب کانون دی پری ہے اے نہیں ڈردہ ایک سپائی ہے تو اے کوئی ڈردہ ہے کیوں کیوں انہوں پتہ ہے میں نو کڑی کتاب نہیں لانی میں نو پوٹھے آئینے ٹنگنے کنے جرا کانون نافذ کرنوڑا آدھار ہے سار اٹھاؤ نا اے دا مطلب ایک کڑی لاندہ ہے ایک صرف دست دیئے پہ کڑی کنوں لانی ہے تاں لوکاں کیا سی کتاب کافی ہے نہیں گوھر فرمایا کیونکہ کتاب نہیں سی پھڑنا کوڑے جدو مارنے سا نہ لی دیا پترہ مارنے سا تجدہ اپنے دے پرچہ ہو یا پھڑنا اس کے سنو کی اے قرآنِ ایلچ آئینے میں جلدی جلدی پڑھ دے نہ آئیں لا تقربو زنا زنا حرام ہے شراب پینا حرام ہے بول دے نہیں میں غلط پیانا یہ بت پرستی حرام ہے ماں نہ نکاح حرام ہے پھوپی نہ نکاح حرام ہے پانجی تے پتی جی نہ نکاح حرام ہے جدنا پیو نکاح کر لیا ہوئے سکی اممہ نامی ہوئے سودیلی اممہ نامی ہوئے تے نکاح ہو دینا حرام ہے دو پینا ایک کھرچ کٹھیاں نہیں رہ سکتی ہیں سورہ مبارکہ مجادلہ ہے ادھا لوگ بیوی ہوں اممہ کہا کہ طلاق دیں دے سن اللہ فرمائے جو بھی طلاق نہیں ہوئے گی یہ سارا قانون ہے اے بھی نہیں اے بھی نہیں میں بار بار برائیاں نہیں گرنی ہے میرے بانی کرو چوٹ بھی نہیں چوری بھی نہیں تباکی برائیاں اے بھی نہیں اے بھی اے بھی نہیں ادھا حفاظت تو کر سکتا ہے جدہ نصب اچھ کوئی برائی نہ ہو اے حفاظت تو نہیں فرمایا ادھا محافظ ہو سکتا ہے جدہ حسب نصب جو کوئی عیب نہ ہوئے ورنہ بندے سگرڈ پیندہ ہوئے کئی بندے اٹھ دیں سار مو تو انتو پہلے ہاتھ مار دینے دوارے اور اتھے میرے سگرڈ ساں اکھا مگرہ کھول دیں اے بندہ منڈے نو آکے سگرڈ نہ پیا کر اپنے منڈے نو آکے سگرڈ نہ پیا کر اے منڈا ابے تے سامنے تے چھوپ ہو جائے گا تے باہر نکل کے دوستان نو آکے گا ابے نو بندہ پوچھے جے اٹھے پیڑے نے تے آپ ہی چھڑ دیں اے دا مطلب ہے چھڑوا ہو سکتا جدہ چھو کوئی عیب نہ ہو چھڑوا ہو سکتا جدہ چھو کوئی عیب خدا دی قسم اے خاندان نبوت ہوئے جنہوں کوئی تانہ نہیں دے سکے جنہوں کوئی تانہ نہیں دے سکے شبیر اینہ نے یہ زیدہ مقابلت نکلے میرے آتا ہے جو قرآن نے سائم چیش دیا اہل سنت بہت بڑے عالم نے فیصل آباد آرے انہیں ایک جملہ لکھیا ہے ایمان ابو طارب نے دو کتابہ لکھی ہیں فرمادن ابو طارب وہ شخصیت کو کہتے ہیں جس نے ایلان نبوت سے پہلے اپنی ذات پر شراب کو حرام کر رکھا تھا اے امام حسین دے دادا جان نے کون پتا امام حسین دے نانا جان امام حسین دے دادا جان دی گودش بھل دے رہے افسوس ہے بھے کہ اسے جڑا بات بنا کلفیاں پہ بیش دا انہوں پوچھو امام حسین دے نانا جان کون نے وہاں کے گا سرکار محمد مصطفیٰ انہوں پوچھو امام حسین دے دادا جی کون نے وہاں دا میں مولوی کو پوچھو کے دسان یہ دا مطلب ہے مولوی صاحب نے نانا دسے ہے سار اٹھاؤ جی دادا امام حسین دے نانا دسے ہے تے دادا آج دا دادا نہیں نان دسے ہے انہوں بھگزے علیہ اندے مولا تو انہوں آبادو شاد رکھے جی مہربانی تو ساں میرے لو بکھیا میں محافظ دسان لگا ترئی مارچنوں سارا جہان تاریاں مار کے آندا یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہبانس کے ہم ہیں پاس ہبانس کے باب ڈالے بھی ہے یند یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہبانس کے زرادہ بھی ہے یند یہ بطن ہمارا ہے نیرڑ بھی ہے یند دوتی بھی ہے یند یہ بطن ہمارا ہے ہم ہیں پاس ہبانس کے یہ بطن ساڑھا ہے مولوی بھی ایسی بھی آنے زاکر بھی آنے مہرانہ ایسی سارے آنے یہ ساڑھا بطن ہے تحصیت محافظہ یہ زلزلہ ہونتا ہے تو فوج کیوں ہوندی سانو پیڑوں دی ہے فاسد کر دیں بھولو سلاب آوے تھے فیر فوج تجھے فائرنگ کی دروں ہووے تھے کچھے دپریشن کرنا ہووے تھے فیر فوج وجہ کی اسے نیوے محافظ پاوے ایسی سارے ہیں لیکن حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک آدارہ ہے حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک آدارہ ہے اور اسے ادارے دے آخری نشان دا نہ حیدرے اور یار کی فوج دا آخری نشان بہادری دا سب تو بڑا نشان کی یہ نشانیں ساڑھی فوج کو نشانیں حیدرے اور بڑا حوصل ہے اگلی آپ بڑھنا تجا کے بندے ایتھے گوڑا کھان دنے تو مگر لاندہ کی کرنے گا کی لپی گا اوہ ساکہ کچھ بھی نہ لپے گا تو نشانیں حیدر یہ دا مطلب بہادری دی سب تو بڑی نشانیں نشانیں حیدرے میرا جملہ دینے آلے ہو ذہن تو لکھ لو پاکستان کا سب سے بڑا محافظ نشانیں حیدر ہے اسلام کا سب سے بڑا محافظ ابن حیدر ہے شکریہ جناب میرے مولا ہیں ابن حیدر اے حفاظ تاڑا ادارہ کی نواندن تریف ہو جانے ساڑیاں جے توڑنو بارے چاہوں تھے تو اڈا کی شہر میں چار کار شڑنیاں تاہی کار شڑا تریف ہو جانے برری برری بیری فضائی اے فضائی اتلی حدود فضائی بحری اے سمندرج برری اے زمین تریفے بارڈر نے سانو بیسے کوئی نہیں پتا ہوا آج بھی بارڈر ہے آتو سا سنیں وہ لاہور آ گیا کوئی وہ ہاں جی وہ کوئی تیارہ فضائق کراس کر جاتے سب تو پہلت حلوائیاں نو پتا لگ دے کنو لگ دے یارا فوجی ہیں نو ائر فورس نو لگے گا میر بانی بہت پڑے لکھے بندے بیٹھے ہو اتے بھی کوئی حدود و قیود ہیں سمندرج بھی حدہ ہیں کئی باری ماہی گیر پھڑ کر دیں ساڑے پاسے آج اندر اے دا مجھے سمندرج بھی کوئی لائن ہے بارڈر ہے اس لائن دا بھی فوج نو پتا ہے جدا فوج اچ لائن ہے اتے فضائج او دا بھی فوج نو پتا ہے بہاول پروں ایک فائر ہوئے سب تو پہلے فوج نو پتا لگ سیارکوٹوں فائر ہوئے فوج نو پتا لگ اے دا مطلب ہے محافظ انو ہوں دیئے جدی سرحدہ تے نظر ہو محافظ انو ہوں دنے جدی سرحدہ تے نظر ہوئے بہاول پر فائر ہوئے فوج نو پہلے پتا لگ سیارکوٹوں فوج نو پہلے پتا لگ میرے سامنے قرآن ہے یزیدیت نے بس رہے چو میں سر چکے تھے پہلے حسین نو پتا لگ کیونکہ شبیر ہے محافظ اسلام رائیل شریف صاحب انہیں رستیں تو بھی واقف نہیں وہ سربراہ جو ہے یار فوج نو پتا بھی ساڑی فضائی حدود کے تھے انہوں پتا ساڑی سمندری حدود کے تھے انہوں پتا ساڑی بر ایدہ مطلب محافظ اسے کہتے ہیں جو تمام راستوں سے واقف ہو محافظ اسے کہتے ہیں جو تمام راستوں سے واقف ہو جنہوں ہنتا کی سلام دا محافظ نہیں لپا میں بخانہ ممبر کوفات علی فرما دن مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہوں اہرن محافظ شبیر محافظ بن کے نکلے انہوں دے نصبچ کوئی ایسا نہیں جدا قانون شکن ہو شام دے بازار چھے امام حسین علیہ السلام نے جدا قرآن پڑھے یارہ سواب واسدہ نہیں پڑھے اللہ کا اندھنے محرم ہے جو اسے قرآن پڑھو تو انہوں بخشو قرآن پڑھ کے انہیں بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہیں پڑھ سکتا جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکیں شبیر نے شام قرآن دے تلاوت سواب واسدہ نہیں کیتی میرا مولا خود سواب دارائے نے میرے مولا دے الفت سواب دارائے نے کیوں قرآن پڑھے آنے دسان جی شام دے ہم بازار آئے چھے جیڑا قرآن میرے مولا پڑھے موجزہ بخان واسدہ نہیں پڑھے ہم آف کرنا جنہاں نانے دے موجزہ نو نہیں منیا اور نوازے دے موجزہ نو کی من دے ساں جیڑے وحیدہ انکار کر گیا سنہاں انہاں موجزہ کی من نسی میں دسنا ہویا کی اے آئین ہے اے قانون ہے اے قانون شبیر دا پتر وڈہ بھی پڑھ سکتا سی میرے مولا زین اللہ پہ دین امام محمد باکر حافظہ قرآن بھی سن محافظہ قرآن بھی وہ بھی پڑھ سکتے سن دو بزار جی تڑنوالے نہیں پڑھتے کٹے یا سر کیوں پڑھتے دو گلارز گرنگاہ جا کے سننا ایک مضم نید آئیے وہ بھی جا کے خدا واسدہ شبیر نے دو وجوہات پہ قرآن کو پڑھا کیا آئین شکن کے شہر میں آئین پڑھا تم پر تمہاری ماں نکائے کے لیے حرام بہنیں نکاہ کے لیے حرام پھوپیاں نکاہ کے لیے حرام خالہ نکاہ کے لیے حرام بھتیجی اور بھانجی نکاہ آئین شکن کے شہر میں آئین پڑھا دو جا کٹے سر نڑ کیوں پڑھے ہیں اے آئین سجاد بھی جو پڑھ سکتے سر اتنے زیرک بندے تشریف فرماؤ اے آئین میرے مولا سجاد بھی پڑھ سکتے سر اوہی تے حجہ تے خدا سر اور امام سمان نہ سر امام نے کٹے سر نڑ کیوں پڑھے ہیں تیری عزت دو جہانوارا شبیر یزیدیت کو پیغام دے رہے تھے اگر تمہیں ہم قتل کر کے چاہتے ہو کہ یہ آئین ختم ہو جائے گا ہم قتل بھی ہو گئے تو محافظہ ہم آئے ہائے ہائے صدقے جاوہ ہم قتل بھی ہو گئے تو یاد رکھنا ہم محافظ ہیں تم کاری قرآن کو ختم کر سکتے ہو حافظہ قرآن کو قتل کر سکتے ہو محافظہ قرآن وہ ہوتا ہے جو قتل ہونے کے بعد بھی محافظ ہو میرے عزیزو اس حفاظت دے انتظام واسطے فوج دا سپاہ سالار جاندہ ہے ٹینک کتے چاہیدہ ہے جہاز کتے چاہیدہ ہے ٹری جی کتے چاہیدہ ہے ایٹم بم کتے چاہیدہ ہے جی میں ایک سپاہ سالار نو پتا ہوندہ ہے کتے کتے کی کی چاہیدہ ہے کتے کتے کی کی چاہیدہ ہے شبیر جاندہ سی ابباز کتے چاہیدہ ہے رکیہ کتے چاہیدہ ہے صدقہ جاندہ ہے حسین جاندہ ہے سنہ اسگر کتے چاہیدہ ہے سکینہ کتے چاہیدہ ہے میرے مولا آباد رہو میرا مولا جاندہ ہے میرا بیٹا اکبر کتے چاہیدہ ہے اور میری بیٹی کبرا کتے چاہیدہ حضرت سگرہ نو بیمار سمجھ گے نہیں چھڑ گے بیماریاں دے علاج دے نا حسین آپ اور اگر جناب سجدہ نا شکر مل دی سی دے چھڑ گے اے بھی منو سمجھ اچھ نہیں ہوں دی کیونکہ جنہ بازارا چو سانیاں زہرا گزرین شبیر جاندہ ہے کیڑی میری بیٹی نو روڑکے مرنا چاہیدہ مدینہ بی بی سگرہ باقیدہ موجود سن ذمہ داری لڑ موجود سن اے مدینہ دے بندے ہاں گنا سی سانو پتہ ہی نہیں کی ہو گیا حضرت عبداللہ پن عمر دی بیوی دے حضرت عمر دی نو روایت کر دیئے دس محرم جدن ہوئیے نا اکاٹ اجری دی مدینہ اینیہ نیری آئیے چراغ بوجھ گئے مدینہ اینیہ دھیری آئیے کران دے وچ کٹا وڑ گیا مٹی دروازہ بند سیدھے کھلتا نہیں سی جڑا کھلا سی اور بند نہیں سی اندھا اندھیے اندر اتنا شور سی خجوران دے وچوں دی ہوا گزر دی سی اسی دوبے جی اندر کھلو کے اچھی گل کر دے سبتے مش مشکل سنی جاندی سی اندھیے جتے اندر کھلو کے گل نہیں سی سنی جاندی شام ہو گئی جی تو دس محرم اکاٹ اجری دی انہیں شور وچ میں سنے آئے کوئی بی بی پی اندھیے لوگ کو اسی لٹے گئے جی اندھیے میں تھے میرے شاہر نے حباد رہو مشکل دھوا جو دروازہ کھولیا اندھا میرا شاہر پچھے کھلو گیا میں انہوں کہہ لگا گئے ہو گئے اندھیے میں گلی یہ چاہتی ماری تے دیوار نال پچھے نو دس قدم تے دو بزرگ مائیاں تے سہارے سغرا دیوارا نوہتھ پاکے پی اندھی سی لوگ کو ہی لٹے گئے جی تاکہ جنہیں افسوس کرنا ہوئے کر میرے گوڑا جائے میرے عزیزو اسلام دے تحفظ واسطے پتران دیاں قربانیاں اخیر اندھی ہیں لوگ اندھا نے ابراہیم علیہ السلام اخیر کیتی سی نا پتر دی قربانیاں اخیر اندھی ہیں لیکن اخیر اندھی تے اللہ نا فرماندہ وفدائی ناہو بزرگ نظیم ہم نے اس قربانی کو بدل دیا ہے ایک بڑی قربانی کے بدلے میں پتر تو وڈی قربانی کیڑی اندھی ہے کہ ایڈا جوان پتر کوئی دے چھڑے ازان سنیے اقیدت نہ سنیے اعترام نہ سنیے زہرہ دی بیٹی مقصد وست گئے تو یزید بکواس کی تھی کہ کون جتے ہیں کون ہارے ہیں ازان اچ کسے آکھیں آشادو انہ محمد رسول اللہ اس کام گئی سی دی بھی فرمایا یزید ہون دس اے تیرے نانے دا نائے کہ میرے نانے دا ہر جی مقصد وست گئے لیکن وفدائی ناہو بزرگ نظیم قربانی پتر دی دیتی تو فرمایا ہم نے بڑی قربانی بدل دیا ہے اٹھائی رجب نو شبیر نو ہمشیر نو پنچھے کنے کنے جانے ہیں فرمایا میں جانے ہیں تو تسا جانے ہیں تو نال فرمایا کچھ میری فوج تو کچھ تو اڈی فوج جڑی فوج تو اڈی یہ ویو ہے جڑی میری یہ ایو ہے محاذ کنے نے دو کڑا کڑا کربلا تے شاہو چھوٹا کڑا تے بڑا تے فرمایا ایک جہادِ اسگر ایک جہادِ اکبر اسگر کہڑا فرمایا کربلا اکبر کہڑا فرمایا شاہو بی بی اکھے چھوٹا کیوں میں تو گڑا کیوں میں ایک کو جملہ تے ایک روایت امام حسین فرمایا جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لے گا وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق بہت شکریہ بڑے لکھے سارے بندے شام میں لے گا میں دعا بات رہو جی قدی نروبود میں دوبارہ ارز کرنا جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق اور جو کام اللہ ہم سے شام میں لینا چاہتا ہے وہ ہماری خاندانی روایات کے مطابق کیسے فرمایا ذرا کھول کے بیان کرو میری فوج سن رہی ہے میرے مولا فرما دنے اے میری ماں کی بیٹی کربلا میں شہادتیں ہوں گی اور شہادت ہمارا ورثہ ہے اور جن کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا ہوں وہ بغیر چادر کے بازاروں سے گزر جائے اور لوگ کھڑے دیکھ رہے ہوں یہ ہمارے خاندانی روایات میں نہیں اے تیری عزت تو پینا تے تینہ دے تو پتے قربان کلا حضرت زینب نے فرمایا گن مک گئی ہے جڑی روایات دے مطابق چیزی اوہ توں رکھ لے تو ساگا اور نہیں فرمایا اور جڑی ساڑی خاندانی روایات جنہی میں نو دے میں زینب آن زینب دا میں نے باپ کی زینب نبی نے نام رکھے ناکی بلا تے کما دے علم نہ رکھے یہ بی بی زہرہ کیا ماں کی زینب نہیں بولو ہے نا بی بی پاک ماں کی بھی تو قبلہ زینب ہیں لیکن نبی نے فرمایا زینب اب یہ باپ کی زینب ہے یہ باپ کی زینب اس لیے کہا کہ علی پوری زندگی میدانوں میں رہے فرمایا جہاں کوئی نہ گزر سکے گا وہاں یہ میری بیٹی گزرے گی تاں بی بی نیا کیزی بھائیہ فکر نہ کرنا اتمنان سے شہید ہو جا جب تک میں خیمے کے اندر رہی بدول رہوں گی جب مجھے باہر آنا پڑا میں علی بن کے لیے گھنے ہونے کے روایتیں جڑی میں کئی بھائی تو انہوں نے سنایے ایتھے ہو سنا دنہا شام چومنو عطا ہوئی ہے جی دعا کرو شام دے حالاتھوئی کو جیلم تو اڈے کل میں جانتا سامیشہ تو اڈے یہ تو جیلم دینے ایتھو جانتے سمسارہ ہے باپ تے ایک سات سال تقریباً چھ سات سال گئے ہیں میرے عزیزو اصل گھر لے وے کچھالیس ہوئے تھے جی میں پینڈوں پرسہ دیتا جانتا ہے ایک کسے بس اول نہیں دیکھا دعا کرو حالات دوبارہ ٹھیک ہو جانتے بی بی دے دربار تو جا سجدہ کریے تو انہوں پرسہ دیئے ویردہ چھے نمتے میں بیٹھا سام بی بی دے مزار مقدس دے بالکل کری آجی تھے پکھا تقریباً یہ تھے زری مبارک آئی تھے میں بیٹھا میں کئی ورحی روایت تو انہوں نے سنائی ہے جو پھر دل کردہ سنا دیا سیدہ آگیا میرا خیال جرمی تو یا سپین چھے وہ آکے میرے کو بیٹھ زیادی سید ساں نال دو چھوٹے بچے نکیہ پترہ نو کہنے لگا اگے ہو کے ایسے زری نو ہاتھ لاکیا کھو امہ سلام میں پلٹ گئے بے کھا میں نو کہنے لگے جی میں سیدہ میں تو آڑا ہاک بن گا ہے آندھا میں نو پوچھو میں کیوں آکیا گو میں کیسے دوسے آجے میں ہے کہ بنا حکم کرو کہنے لگا ساڑھے کانت تھاک گا انہیں سن سن کے ایسی نسل موک گئی ہے پھر فرمادے نے اگر بی بی پاک نہ ہوں دے تو مولا سجاد نہیں سن بچ دے ایسی کوئی شک نہیں کی بلا تاریخ ہی حقیقت ہے کہ کئی مرتبہ حضرت سجاد علیہ السلام نے قتل تو بی بی نے بچائیں جیم کربلا دی آگ تو لے کے تو دربار ویزید تک بڑی بار یہ نہ ارادہ کیتا ہے تو بی بی اگے کھلو گیا کہ پہلے میں قتلوں مانگی نانے دے قبر تے لے آگے نہ جناب سجاد نکلار کے فرمایا نانا بچا کے لے آئی میں نہ محافظے انہاں تو این اکل کو سر کو ذائنب کہتے انہاں میں روایت لکھوائی میں لکھوائی انہاں فرمایا مجتحد نے اپنا شاگردان لکھوائی تچہوں تھے جملے تھے مجتحد بے ہوش ہو گیا نہ انہاں لکھان دیاں بے ہوش ہوئے سانتے نہ مالک دیاں پتہ نہیں وہ مجتحد کس عقیدت دے درجہ تے فائز سان یا معرفت دی نوجوانوں کس منظر تے سان کہ چہوں تھے جملے تھے کبلہ آن دنے بے ہوش ہو گیا ترہے جملے لکھائے میں تینا چو منٹ اچھ پڑھ دی پہلا جملہ فرما دن لکھو اس مجتحدوں کے اجندہ شارے بازار شام ہائے ہائے بازار شام کی شرعہ کرنے بڑا انہاں بازار شام تھی تشریح کی تھی لمبا میں کتی نہیں پڑھے آئے دیتے ترہے جملے پہلا جملہ فرما دن لکھو شاگرد بے گا کلم دواتا لے کے شاگرد بھی ضائف سا مالکہ آپ فرماو کہنا کہ عرض کیا لکھوا ہو فرما دن لکھو بازار شام میں ہائے تو اڈیتھے نکڑے بازار شام میں زہرہ کی لادلی پر زہرہ کی لادلی پر نبی کی بیٹی پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ایسا ایک ایسا وقت بھی گزرا پہلا جملہ برداشت کر رہا ترہویں جملہ ہے سار تینے منٹ چمک جن پہلا جملہ فرما دن لکھو بی پی کو لوگ راستہ نہیں دے مکمل ہو گئے جی پہلا جملہ میں پڑھ دوں تا ترہویں میں پڑھ دنے ایسا کنی مسئبتیں میں خوشکہ کھانا نہ ہوتے سنے تکیبلا زندگی جو میں جدو ہے پڑھے نہ جملے میری یاک خوشک نہیں رہ سکی تو اڈیتھے بیٹھ سوار آگیا پہلا جملہ تو ترہویں جملے پہلا جملہ آگیا دوجہ زرہ سختے ماف کرنا تیسرا اور بھی تچھو تھے بھی ہوش ہوگا فرما دن لکھو راستہ آنکھ ہو گئے نا تو خود آنسو امر ہے لوگ جناب سیدہ تاہرہ کو راستہ نہیں دیتے تھے دوجہ جملہ لکھے آنے تے مجھ تہدہ دے ہاتھ کام گئے فرما دن لکھو اگلے راستہ نہیں دیتے تھے پچھلے دھکے میں انہوں نے لکھ لے اگلے راستہ نہیں دیتے پیچھے والے دھکے گار دیتے حجوم اتنا تھا حجوم دھکم پیل میں تا تیسرا جملہ بس میں سمجھنا ہے نہ کسے مضمون دی کے برے لوڑے نہ کسے آواز دی لوڑے نہ کسے شیر دی لوڑے حتم ہو گئی فرما دن تیسرا جملہ لکھو جگر نوہ تھپوے گھر سمل کے بیڑا فرما دن آگے لکھو محمد کی بیٹی بازار میں گر پڑی شمر سجاد کے پاس تازیانہ لے کے آئے کہنے کا پھوپی نواہ جلدی اٹھے میرے لوڑے کھو جی حضرت سجاد نے لے کے لے میری پھوپی زمین تے نے تیسرا تیسا سجاد پلٹ کے برما دنے پھوپی جب تک آپ نہیں اٹھیں گی یہ ظلم کرے گا پھوپی جلدی اٹھنے کی کوشش کیجئے اٹھے مجھے تہید بے ہوش ہو گئے کلم دواتہ رکھ کے پیرنا دیتنیاں مڑیاں گئی جنہوں ہوش آیا دوبارہ بٹھایا گیا تک کلم دواتہ لے کے بے کے شگرد کہنے کے قبلہ آپ تو بے ہوش ہو گئے تھے فرما دن اس بہوشی سے پہلے میں نے کیا لکھو آیا انہوں نے کہا قبلہ آپ نے فرمایا شام کے بازار میں جناب سیدہ زینب کو لوگ راستہ نہیں دیتے تھے پھر فرما دن پچھلے لوگ دھکے مارتے تھے آگے فرما دن آگے آپ نے لگایا کہ بی بی زمین پہ گر پڑی پھر حضرت سجاد نے کہا پوپی جلدی اٹھو تسی دیر کرو کہ میں نو مارے گا دیر تک پھر فر تسی بے ہوش ہو گئے فرما دن میں سوچ رہا تھا بیٹا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ دے کے اٹھو آنگری جملہ میں پڑھ کے جا رہے ہیں فرما دن میں سوچ رہا تھا جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے تو ہاتھوں کا سہارہ لے کے اٹھتا ہے اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پاباد رہو نوجوانوں پکڑ کر اٹھاتا ہے فرما دن بیٹا میں سوچ رہا تھا جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے اور جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندے ہوئے تھے ان بندے ہوئے ہاتھوں سے بی بی نے سجاد کو بچانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی یوں کے میں فرما دن کچھ وقت بی بی بازار میں اس طرح چلتی رہی جس طرح حسین علی اکبر کی لاش پہ آئے تھے رو رو کے کہہ رہی سی نہ مار غریبہ دا آخری سہارا نہ مار یتیمہ دا آخری آسرا نہ مار میں اٹھن دی کوشش کی رو کے پہ آخری آخری